اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسر ایسر 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 باہل پر اپڈیٹ پیارے ویورز آج ہم موجود ہیں مچھلی مارکیٹ میں جیسے کہ آپ میرے بیک گرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں ہم پیش مارکیٹ میں ہیں یہاں پہ تمام کوالٹیز کی فش آپ کو دیکھیں گے اور باسی مچھلی کی پہچاند اور دریائی مچھلی کی پہچاند اور مچھلی کی پہچاند اور کانٹہ کس میں چھوٹا ہوتا ہے کس میں بڑا ہوتا ہے کونسی اچھی ہوتی ہے اور بغیر کانٹہ کے کونسی مچھلی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھائیں گے تو میرے خاطر یہ کا میری ویڈیو کو اٹھ کر دیکھیں گے جو بھائی میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ویورڈ سب سے پہلے تو یہ آپ ورائیٹی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام قسم کی ورائیٹی یہاں پہ موجود ہے فش کی یہ ویورڈ دیکھ سکتے ہیں یہ کاف ساری ورائیٹی موجود ہے اسی تمام ورائیٹی جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو معلومات دینے والے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا یہ کونٹی پیچھا ہے یہ بھی معلومات بھی آپ کو دیں گے یہ آپ دیکھو دیں گے بھی بھائیٹی آپ کو دیکھو دیں گے آپ کو دیکھو دیں گے اسلام علیکم بھائی جن کی حال ہے آپ کے علیکم سلام بھائی کتنے حرصے سے مچھلی وغیرہ کا کام کر رہے ہیں اچھا کون کون سی ورائیٹی کی مچھلی ہے آپ بیجتے ہیں دنبرا، تھیلا، موری، سنگارہ، ملی، چیڑا، سول یہ دنبرا کے بارے میں تھوڑا سب بتا دیں کہ کون سی دنبرا یہاں پہ یہ دنبرا ہے یہ دنبرا ہے یہ موری ہے یہ دنبرا ہے یہ موری ہے یہ موری ہے وہ چیڑا ہے وہ ملی ہے دنبرا کے بارے میں تھوڑا سی ڈیٹیل بتا دیں کہ دنبرا میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اس میں دنبرا ساب سے اچھی مچھلی ہوتی ہے اچھا اس میں کانٹا موٹا ہوتا ہے کنگی ایک کنگی والا ہوتا ہے اور زائکے میں سب سے اچھی مچھلی کون سی ہوتی ہے ساب سے اچھی مچھلی دنبرا اور سوچا نمبر موری تیترا نمبر تھیلا اچھا تھیلا اچھا اس کے لابہ اور کون سی ورائیٹی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس موجود ہے سنگھارا ملی چیڑا یہ دکھائیں سنگھارا کون سا ہے اچھا بغیر کانٹے کے کون سی ہے اٹھا کے دکھائیں یہ چیڑا مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بغیر کانٹے کی ہے یہ ملی ہے یہ بھی بغیر کانٹے کی اس کا مارکٹ میں کیا ریٹ ہے سنگھارے کا اس کا ریٹ ہے چھوٹا سنگھارا اس کا ریٹ ہے چھے ساڑھے چھے سو ریٹ ہے اور ملی کا جو بتا رہی ہیں اس میں بھی کانٹا نہیں ہوتا اس میں نہیں ہوتا اس کا ریٹ ہے پھائن سے راکھتے ساڑھے چار سو اگر بڑی ہوئے تھا آٹھ ساک سا سنگھارا دو کلو ڈھائی کلو کا ہوئے تھا چیڑا بتا رہے ہیں یہ اس میں بھی کانٹا نہیں ہوتا اس میں کانٹا ہوتا ہے اور اس کا مارکٹ میں ریٹ کیا چل رہا ہے ڈھائی کانٹا ہوتا ہے ہاں اس میں کانٹا ہوتا ہے موٹا کانٹا ہوتا ہے اور اگر چھوٹا پیس ہو تو پھر موٹا کانٹا ہوتا ہے تقریباً موٹا کانٹا کتنے وزن کی مچھلی میں ہوتا ہے موٹا کانٹا ہوتا ہے تقریباً ڈھائی کلو ہوا دو کلو تین کلو جتنی موٹی ہے اتنا موٹا کانٹا اور یہ جو آپ یہ اس سے پہلے آپ بتا رہے تھے ملی اور چیڑا مچھلی اس میں یہ ذائقے کے لحاظ سے کیسی ہوتی ہیں اور یہ دمبرہ ہوتی ہے یہ بچوں کے کھانے کی مچھلی ہے یہ والی ڈمبرہ ڈمبرہ جو ہے وہ زیادہ ذائقہ دار ہے یا ملی اور چیڑا اپنا ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مچھلیوں سے ڈمبرے کا ذائقہ ہوتا ہے اور کونسی وراتی ہے یہ ملی ذرا اٹھا کے بتائیں یہ بھی ورد آپ دیکھتے ہیں یہ ملی ہے اور اس میں کاٹا بلکل نہیں ہوتا یہ کھانے میں بہت ذائقہ دار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈمبرہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈمبرہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈمبرہ جو یہ ڈمبرہ ہے ویورز اس میں کاٹا ہوتا ہے لیکن موٹا کاٹا ہوتا ہے کھانے میں یہ بھی ذائقہ دار ہوتی ہے بہت ٹیسٹی مچھلی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اچھا ویورز کو یہ بتائیے گا کہ جو باسی مچھلی ہوتی ہے اور تازہ مچھلی ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہے باسی مچھلی ہوتی ہے نا اس کا خون نہیں ہوتا اچھا اس کا خون نہیں ہوتا یہ خون والی مچھلی ہے تازہ مچھلی ہے اور کی نشانی اس کی اور اس کی نشانی یہ آنکھیں جگہ نا یہ آنکھیں جنٹے ہیں جی آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ آنکھ کا کیا ہوتا ہے یہ آنکھیں بیچ جوپ جاتی ہے آنکھ جو ہے نا یہ دھندلی ہو جاتی ہے اچھا جیوی وردہ آپ سنے سکتے ہیں کہ اگر باسی مچھلی ہو تو اس کی جو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی فش کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ دھنڈلی ہو جاتی ہے چمکدار نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ اگر مچھلی طلاب کے اندر ہی مر جاتی ہے اور وہ مارکٹ میں مجود ہے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ طلاب میں مری مچھلی ہے یا زندہ ہے پکڑنے والوں کو پتا ہوتا ہے نا نہیں مارکٹ میں ایک پڑی ہوئی ہے مچھلی تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ طلاب میں مری ہوئی ہے یا بات نہیں چلی اس کی کوئی نشانی نہیں ہے جو مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے اس کی نشانی بتا دیں اچھا سمیل آئے گی اس کی بہت زیادہ ویوردہ اگر طلاب کی مری ہوئی مچھلی ہے تو اس میں اس کی شکل نہیں ہوگی ایسے فریش فریش نہیں ہوگی وہ بلکل سمیل چھوڑ چکی ہوگی اور اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو چکے ہوں گے ویوردہ اگر طلاب کی مری مچھلی ہے اگر زندہ ہے اور فریش ہے تو اس میں فریشنیس ہوگی اور اس کی آنکھیں بلکل شائننگ پیش کر رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ اس کی شکل جو ہے بہت زیادہ فریش ہوگی اچھا یہ کونسی ہے یہ کونسی فریشنی ہے یہ تھیلہ ہے اس کی ملکل فریش ہوگی تھیلہ اور ڈمبرہ اس میں واضح فرق کونسا ہے کیا فرق ہے اس میں اس کی شکل اور اس کی شکل میں واضح فرق کیا ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اور اگر زندگی پھولتا ہے یہیں شکل جو ہے کہ پوسیل ہو لوorian کو لیکم ملکل بلا رکھے ہیں یعنی دیکھ سکتا ہیں یہ 됩니다 جو ہے اس کا منہ لیکم ملکل چھوٹا ہوتا ہے چیese بریکہ زیادی مغزین ہو جیے اس میں کاٹا کیا ہے جو ہے تو جتنا پیس مت نوٹا کا مہکانری دوسیا ڈمبرہ اور تقریباً ریٹ ایک جیسا ہے یا کم زیادہ ڈمبرے کا ریٹ زیادہ ہے ڈمبرے کا کتنا ریٹ ہے تقریباً تقریباً صور پی کا فرق ہے کلو پی اچھا صور پی کا فرق ہے تقریباً وہ کیا ریٹ ہے اور تھیلا کیا ریٹ ہے یہ دیکھنا یہ ساڑھے سن سور پی ہے یہ دیکھنا یہ اچھا کانٹا ان دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے صرف ذائقے کا فرق ہوتا ہے وہ زیادہ ذائقے دار ہوتی ہے یہ تھوڑت کم اچھا یہ بتائیے گا کہ دریائی مچھلی اور فارمی مچھلی میں کیا فرق ہے آپ کو بتا نہیں لگتا آپ بتائیں یہ ہی لگا کو ہم نے دکھانے کے لئے بتائیے گا دریائی مچھلی کے بتا رہے ہیں یہ دریائی مچھلی کے بتا رہے ہیں یہ دریائی مچھلی ہے ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ جو سکین ہوگی وہ زیادہ سخت ہوگی اور جو فارمی مچھلی ہوگی اس کی سکین بلکل ڈھیلی سی ہوگی اور دیکھنے میں بلکل ڈھیلی سی مچھلی نظر آئے گی یہ جو اور جو باسی مچھلی ہوتی ہے اس کی نشانی یہی ہے کہ اس کی آنکھیں دھندلا جائیں گی اور دھندلا جائے گی اور خون میں اس کا ختم ہو جائے گا اور واضح نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا جو بلڈ ہے وہ باسی مچھلی کا جو بلڈ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا بلڈ اس کا بلکل ختم ہو چکا ہوگا اور اگر طلاب کی مری مچھلی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں سمیل ہوگی اور بدبو ہوگی اور اس کی شکل بھی بگڑ چکی ہوگی دھندلا جی کیا حال ہے آپ کے مچھلی وغیرہ بیچ رہے ہیں کتنے عرصے سے بیچ رہے ہیں مچھلی ہمارے خاندانی کارواری اچھا کتنا عرصہ ہوگیا تقریبا کم سے کم تیس سے پینتیس سال ہو چکے ہیں اور تمام مچھلی کی ورائیٹی کے بارے میں معلومات آپ کو ذکینان ہوگی اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا لوگوں کو کہ جو باسی مچھلی ہوتی ہے اور تازہ مچھلی کی اس کی سب سے پہلے پہچان بتا دیں اس کی پہچان یہ باسی مچھلی کا چھلکا پہ جاتا ہے اس کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہے اور کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ یہاں پہ جتنے بھی مچھلی ہیں یہاں پہ کون کون سی ورائیٹی یہاں پہ موجود ہے اس میں رہو بھی پڑا ہے رہو کون سا ہے رہو بتائیں تھوڑا سا رہو یہ پڑا ہے رہو یہ بتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے بہترین ہے جناب اس میں کیا خاصیت ہوتی ہے اس میں کاٹا وغیرہ تھوٹا ہوتا ہے اس کا لذیذ بہت ہوتی ہے لذیذ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ رہو مچھلی آپ بھی ورد دیکھ سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں انکل جی ان کا تقریباً 35 سال کا تجربہ ہے مچھلیوں کے حوالے سے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا سب سے اچھا ذائقہ ہوتا ہے رہو کے نام سے یہ مچھلی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ کون سی یہ کون سی ہے یہ تھیلہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورد یہ تھیلہ مچھلی ہے اور اس کے بارے میں انکل جی آپ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے اس کا ذائقہ تھوڑا ہوتا ہے اس کا ذائقہ میں یہ تھوڑا تھا جو رہو سے اس کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا پھرک ہوتا ہے یہ ریٹ میں بھی تھوڑا سا پھرک ہوتا ہے اس کے ریٹ اور رہو کے ریٹ میں کیا فرک ہے رہو کا مارکٹ کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور یہ بڑے چھوٹے کا فرق ہوتا ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تھیلہ اس کا کیا ریٹ ہے مارکٹ کا بڑی چھوٹی کا بڑے والا تین چار کلو والا تھاڑے تین سو بیس تین سو بیس اور اس کے لابے اور کون سی سنگھاڑا بڑے والا ہوتا ہے اور اس کا کیا کی收لز ہوتا Research اور اس میں چھوٹی کا کیا ریٹ ہے اور بڑی کا کیا ہوتا ہے ملی مچھتی ہے اس کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا اس میں کیا کوالٹی ہوتی ہے اس میں کوالٹی ہوتی ہے کانٹا بہت کام ہوتا ہے اور کھانے کی نظیم بریات ہی ہوتی ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے چھوٹی بڑی کا یہ کونسی ہے چیڑا کے نام سے اور اس میں بھی کانٹا نہیں ہوتا اور یہ بھی چیڑا ہے اچھا یہ چھوٹا چیڑا ہے یہ بڑا چیڑا ہے اس میں بھی کانٹا نہیں ہوتا اور یہ بھی بہت زیادہ ذائکے دار ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ مچھلی ایسی ہوتی ہیں مارگر میں آ جاتی ہیں کسی ریڈی پہ پڑی ہوتی ہیں کہ طلاب کے اندر مر جاتی ہیں وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور یہاں پہ مارگر میں بیج دیتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اس کی کیا نشانی ہے اس کی کوئی نشانی ہے مر بھی چاہے تو حلال ہے نہ مرے پھر بھی حلال ہے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ طلاب کے اندر اگر مچھلی مر جاتی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے نہیں نہیں غلط بات ہے ہمارا تکیزہ یہ ہے جو بندہ دریا میں مار جاتی ہے کیا دفن نہیں کریں گے اس کو دفن کریں گے مسئلہ مچھی صحیح خراب نہ ہوئی ایک نشانی مچھلی 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 تو بہت شکریہ انکل جی آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں چیک کر لیا ہے چیز اچھی ملے گی غلط نہیں ملے گی شکریہ جی انکل جی بہت شکریہ جی توی ویڈز آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگوں کو فش کے بارے میں تمام اگاہی بھی ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پتاند آئیے کہ گر پتاند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ